تو نماز کو اپنا وظیفہ بناو یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو یہ وظیفے پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ سب فضولیات ہیں سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے باقی سب ٹکوصلے ہیں میرے اوپر جادو ہو گئے میرے اوپر اثر ہے میرے اوپر جنات ہیں یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسواب ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سب بک بک ہے سب بک بک ہے کبھی اس چکر میں نہ پڑھنا کہ میرے اوپر جادو کر لیا گیا ہے میری بندش کر دی گئی ہے اولاد کی بندش ہو گئی ہے کاروبار کی بندش ہو گئی ہے نماز جو موجود ہے اللہ جو موجود ہے تو کبھی عاملوں کے چکر میں ہی پڑھنا کبھی وظیفے بتانے والے ہیں ہزار دفعہ یہ پڑھو ہزار دفعہ میرے سر میں جارتے ہیں اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ ایک ہزار دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو میں کہا جی پھر تب پہلے انہوں نے اور درد واج جوے گا جو میں ہزار درد دنال میں ہزار واری سورت اخلاص پڑھا کہ میں میرے کوئلو تھا نماز دی رکات ہے چکو لوگا اللہ مشکل پڑھی جاندی ہے میں کہا جی یہ وظیفہ تُسی اپنے کوئل ہی رکھو یہ میرے واصلہ کوئی نہیں ہے میرے نبی نے وظیفہ بتایا نماز پڑھو دعا ہوں نماز پڑھو دعا ہوں